اینٹرنیٹ پر بتانا یہ چیزیں درست ہیں یا نہیں دیکھیں چیزیں درست تو ہیں انٹرنیٹ پر بتانا لیکن اگر کسی کامل کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں تو بلکل درست ہے اور کسی ناکیس یا جاہل کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں تو بلکل بھی درست نہیں ہے ابھی کیا جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا کہ ابھی ٹرینڈنگ میں ایک چیز چلی ہوئی ہے خاص طور سے وظائف کے وہ چھوٹے چینل کے جو اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے آج کل بےہدہ تھامنیل اور اس طریقے کی جو اینا ویڈیو ب بنا کے ڈالتے ہیں اب اس پر ٹائٹل دیکھیں کس طریقے کا ہوتا ہے کہ جی ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں اور جیسا چاہو گے ویسا پاؤ گے اس طریقے کی ٹائٹل جو ہے نڈلے ہو تو اب تو بےہدگی کی حد بھی یہ ہو گئی ہے ایک چینل میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن اس قدر کا یعنی بے شرم وہ ایڈمین ہے اور اتنا بغیرت ہے کہ ابھی حال فلال میں وہ جو چینل کے اوپر تھمنل لگا رہا ہے وہ چینل اسلامی کے ہے وظائف بتا رہا ہے قرآن حدی فلال وہ چینل ہے لیکن تھمنیل اچھے سیار سبسکرائبر کے قریب نیچے چینل ہے چھوٹا زیادہ بڑا نہیں ہے تھمنیل اتنے بےہدہ لگا رہا ہے کہ اگر وہی تھمنیل اس کی گھر کی خواتین ماں بہنیں دیکھ لیں تو شاید شرم سے پانی پانی ہو جائیں بلکل اوپن لی اس نے جو ہے نا کس کرتے ہوئے دو لپس تھمنیل کے اوپر لگا رکھیں اتنے زوم کر کے اور اسی طریقے سے ایک ویڈیو اس نے ڈالی تھی کہ آپ کے اگر کہیں جسم پر تل ہو تو اس کو کیا مطلب ہوتا اور اس تل کے دکھانے کے لیے اس نے خاتون کا فوٹو لگایا یعنی ایک لڑکی کا فوٹو لگایا اور بغیر کپڑوں کے وہ فوٹو تھا پورا برہنا پورا ننگا فوٹو تھا اور بیک سائٹ اس میں جو ہے نا تصویر میں نظر آ رہی تھی تو اس طریقے کے تھمنیل بھی جو ہے نا وہ چینل لگانے لگے کہ ان لوگوں کو واقعی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کمانے کھانے کے اور بھی ذریعے تھے آنکھوں کا زنا کروا کے حرام کاری کروا کے یہ لوگ جو ہے نا یہ معاملہ کر رہے ہیں واقعی ان کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے ہماری عوام کی کہ وہ لوگ ان کی ہر کمی کو یعنی آپ نے وہ حدیث نہیں سنی یہ عوام کے لیے بھی کہ حضور نے فرمایا کہ جسی اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے روکو ورنہ دل میں اس کو برا جانو آپ لوگ دیکھتے ہو کہ اتنے بےہدہ ننگی تصویروں کے تھمنیل چینل والے لگائے وہ ہوتے ہیں صرف یہ کہ ان کا تھمنیل لوگ دیکھیں کلک کر رہے ہیں اور وہ تو ایک طریقے سے یہ زینہ کو پروسنے والی بات ہے اور وہ ایڈمن تو سخت گناہ گار ہے لیکن تم لوگ اس کو سپورٹ کر کے اور زیادہ اس کو آگے بڑھاتے ہو ایک بھی شخص اس کی کمنٹ میں ایسا کہنے والا نہیں جو اسے یہ بول دے کہ بے شرم بات ہے حیاء ایڈمن یہ جو تُو نے تصویریں لگا رکھی ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کی تصویریں بھی تو اسی طرح لگا سکتا ہے اگر کوئی ایک جنہ اس کو بول دے تو شاید اس کو تھوڑی غیرات آ جائے اور وہ اس اچھا دے لیکن کوئی اس کو یہ بولنے کے بجائے اس کو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور بہت اچھا وظیفہ بتایا یہ بتایا وہ بتایا اس طریقے پر سب کا دھیان ہوتا ہے تو اس کی ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ اب اندازہ لگا لیں کہ ایسا تھمنیل میں بلکل اوپن نہیں بول رہا ہوں وہ چینل اگر سمجھ گیا ہوگا تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کسی گھٹے اس نے اتنی بے شرمی کا تھمنیل جو ہی نہ لگایا میں اس سے صرف یہ دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس طریقے کہ جو بھی یہ چھوٹے چھوٹے وظیفوں کے چینل ہیں جو اوپر اٹھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ تصویر اپنی گھر کی بہن کی بھی لگا سکتے ہیں وہاں پر آپ ہی بتاتے ہو کہ جی ایک دن میں چہرہ چمک جائے گا اور وہاں پر ایک لڑکی کی تصویر لگاتے ہو جو یہودی نسارہ انگریزن لڑکی ہوتی ہے بال اس کے اوپن ہوتے ہیں اور چہرہ اس کا دکھ رہا ہوتا ہے چہرہ خوبصورت ہوتا تھا وہ تصویر لگاتے ہو اگر آپ لوگ اس کو برا نہیں سمجھ رہے کہ یہ تصویر لگانے میں کوئی حرض نہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں تو آپ اپنے گھر کی سسٹر کا فوٹو کیوں نہیں اس پر لگاتے کہ یہ ایک دن میں چہرہ چمکائیں اور اس طریقے کا چہرہ بنائیں تو وہاں پر اپنے گھر کی خاتون کا فوٹو دیں تب یہ چیز معلوم چلے گی کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ اپنے گھر کی خاتون کا فوٹو دیتے ہوئے اس کو برائی میں حسوس کر رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ ایسا اچھا نہیں لگتا تو یہ سوچو کسی دوسرے کا فوٹو لگاتے ہو تو کیا یہ اچھا لگتا ہے اور آپ یہ چیز پسند کرتے ہو کہ دوسرے چیز کو دیکھیں جلدی کلک کریں اور فٹا بڑا ہمارے جو ہے نا پیو آجائیں یعنی ویو لانے کے چکر میں کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے لوگ تیار ہیں اور تھمنیل اتنے بےہودہ کہ ان کے گھر کی خود خواتین میں نہیں دیکھ سکتی میں نے دو تھمنی اب آپ نے کہا کہ اس طریقے کے تعویز بھی بتاتے ہیں کہ ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں تو اس میں بھی دراصل ہماری خواتین اور عوام کی غلطی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو زیادہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ فلو کرتے ہیں تو اس لیے اب یہ اس میں حرام حلال سب چیز مکس کرے ڈال دیتے ہیں تو یہ جو طریقے کا آرینہ یہ مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے کہ آپ اس کو ایسا ٹائٹل ڈالو ویڈیو کے اوپر کہ ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں جیسا چاہو گے ویسا پاہو گے تین دن کے اندر آپ کی محبت آپ کے پاس تو یہ جو ٹائٹل ہیں یہ دراصل جو وزائف بزرگوں نے لکھیں وہ اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کی فہش اور ناجائز اور زناکاری کی محبت کے لیے یہ تعویز اور قرآنی آیت ہو جو آپ اس کو استعمال کر رہے ہو بلکہ یہ تو شوہر بیوی کے لیے ہے کہ محبوب اس کو کہتے ہیں ہزبینڈ اور وائف کو بھی کہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ جس طریقے کہ اگر کسی جائز رشتے کے اندر انبن ہو گئی ہے تو ان د دونوں کو ملانے کے لیے یہ وہاں استعمال ہوتے ہیں تعویز اور وزائف لیکن اس کو لوگ جو ہے نہ غلط استعمال کرتے ہیں اب ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا اگر بات آپ کے سمجھ میں آ جائے پلفز اگر کچھ چینل یہ ٹائٹل ڈالتا ہے یہ تین دن میں محبوب آپ کے قدموں میں تو یہاں کیا مراد ہوتی ہے محبوب سے رہر سی بات ہے کہ کسی لڑکے کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ لڑکی جس کو بھی آپ چاہتے ہو اگر وہاں سے انکار ہے تو وہ آپ کے قدموں میں تو اس ایڈمین سے اس ویڈیو کی کمنٹ میں آپ یہ پوچھ کے دیکھو کہ کیا یہ تافیز جو آپ بتا رہے ہو کہ اگر اس کی پڑھائی کرو گے تو جس لڑکی سے چاہو گے آپ کو اس سے نکاح ہو جائے گا یا وہ آپ کے پیار میں گرفتار ہو جائے گی اگر وہ ایڈمین اس چیز کے دعویٰ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ ان کی ایک دفعہ کمنٹ میں پوچھو کیا یہ وظیفہ آپ کی سسٹر پر بھی کام کرے گا یا نہیں اگر آپ کی بہن کے لیے بھی پڑھا جائے تو کام کرے گا یہی تین دن میں اثر لائے گا کہ آپ کی بہن محبت میں ہماری گرفتار ہوگی یا نہیں یہ چیز ایک دفعہ پوچھ کے دیکھو شاید ان کی حیاء کا پانی جو ہے وہ زندہ ہو جائے کہ دوسرے مسلمانوں کو یا دوسرے مسلمان کی خواتین کو اور نوجوانوں کو اس طریقے کہ یہ لوگ ویڈیو دے کر جو گمراہ کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ تین دن میں ایسا اب ظاہر ہے کہ بے نمازی ہے نماز پڑھنے نہیں ہے جو لوگ یہ وظیفے دیکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں نماز وغیرہ پڑھتے نہیں اور پ سیادہ لگے رہتے ہیں کہ تین دن میں ایسا ہو جائے چار دن میں ایسا ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہتے ہو وظیفیں فورا نصر لائے گا زبان میں بھی کبھی کبھی وہ آدمی کے پہلے تاثیر ہونی چاہیے کہ آدمی جو دعا کرے جو چیز اللہ تعالی سے طلب کرے وہ پوری ہو مگر یہ کہ اس طریقے کی ویڈیو ڈالنا کہ تین دن میں ایسا ہو جائے چار دن میں اس کو بڑھاوہ دینے والے آپ لوگ بجائے اس کو ڈسلائک کر کے اس کے ریپورٹ کرن کہ اگر کوئی کہتا ہے جی تین دن میں کسی بھی کو اپنی محبت میں گرفتار کرے محبت میں پاگل کرے تو اب ایک مرتبہ اس ایڈمن سے پوچھو کہ آپ کی بہن کے لیے کام کرے گا وظیفہ اگر کرے تو پوچھ کے دیکھنا کہ اس کو کیسا محسوس ہوگا کیا اور دوسروں کے لیے آپ یہ بتا رہے ہو کیا جو بندہ کرے گا وہ دوسروں کی بہن کے لیے نہیں کرے گا اگر دوسروں کے لیے کرے گا تو در اپنے پر سوچ کے دیکھو کہ کوئی اس چینل کو جاننے والا وہی وظیفہ اگر کوئی خاتون کے لیے کرے تو کیسا محسوس ہوگا تو اس چیز کو ایڈمن کو بھی سمجھنا چاہیے تھوڑا سا اور نیند سے جگ جانا چاہیے کہ جو تم بےہدہ تھمنے لگا کے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہو صرف یہ کہ ویو زیادہ پانے کے لیے رکم زیادہ کمانے کے لیے اور اسی طریقے سے ایسے ٹائٹل ڈالتے ہو کہ لوگ دیکھیں کہ اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو جائز طریقے سے کر لو تھوڑا غیرت کے اندر رہ کے کر لو اس طریقے کے بےہدہ تھ تھمنیل ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جو لوگ عوام دیکھتی ہے وہ ان کو کمنٹ میں تم بھی نہیں کرتی تو وہ بھی ظاہرے کے پکڑ ہے کہ اگر وہ مو سے کہہ سکتے تھے اس برے کو کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو مو سے آپ کو کہنا چاہیے تو کمنٹ میں اگر کسی کا تھمنیل برا دیکھتے ہو تب بھی آپ اس کو تم بھی نہیں کرتے ٹوکتے نہیں اس کو ضرور ٹوک اس کو آگا کرو کہ تھمنیل یہ برا ہے ٹائٹل برا ہے یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہے تو جتنے وضائف کے چینل ہیں ان سب پ کامل ہیں آمل وغیرہ بھی ہیں اور صوفی وغیرہ بھی ہیں اگر وہ تعویزات بتاتے ہیں کسی جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں اگر وہ وظیفیں بتاتے ہیں کسی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوے جتنی چھوٹے موٹی دکان کھول کے بیٹھے میں ہیں یہ صرف اپنے ویو اور سبسکرائبر پانے کے لیے تو یہ جہر سی بات ہے یہ آنکھوں کا زنا کروا رہے ہیں ان کے تھمنیل اتنے بےہدہ ہیں میں تو بار بار سب سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو کمنٹ میں سب کو ٹوک کرو جس پہ بھی آپ غیر محرم کے اس طریقے کے تھمنیل پہ ہوتا دیکھو تو اس کو فوراں کمنٹ میں ٹوکو اور اسی طریقے سے اور جو چیز اس کے اندر غلط بتایا جاتی ہے اس کو کمنٹ میں بھی تم بھی کریں اس کو ڈس لائک بھی ویڈیو کو ضرور کریں اس کو آگے تک پڑھا نہ دیں اور یہ زنا بھی ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دینا اپنے چینل سے یعنی جن ایڈمن نے لگا رکھے نا یہ بے شرمی کے وال پیپر ان کو ڈیلیٹ کر دینا فرض ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ جتنے لوگ اس کو دیکھ کے گناہ میں مبتلا ہوں گے ان سب کا عذاب بلکل برابر ہر ایک فرد پہ بھی جائے گا اور ہر فر سب کا عذاب جو ہے ایڈمن کے سر پہ بھی رہے گا لہٰذا اپنی آخرت کی فگر کرنی چاہیے اسے بےہدہ تھمنے لوگ کو نکال دینا چاہیے پتھر میں حضر لالے پرنوار بنایا